عام انتخابات میں تین روز باقی ملک بھر میں جلسے ریلیاں کنونشن اور رابطے تیز کر دیئے گئے ہر طرف پارٹی پرچموں کی بہار کارکنوں کے بھنگڑے سیاسی قائدین کے انتخابی منشور میں قسمت چمکانے کے بعدے سیاسی جماعتییں ووٹر سکول اُبھانے میں مصروب حکومت چلانے کا ان کا انداز ہی غلط ہے جب میں پاور میں تھا اس سے آج گروپت ڈبل ہو گئی آج وہ دن ہے کہ ہم کو چار دفعہ بڑھائیں تو بھی قیمتیں نہیں پہنچتی ہم پاکستان میں کمانے کے آپ کو موقع دیں گے یہاں پانی کی ضرورتیں مجھے پتہ ہیں یا انفرسٹریکچر کی ضرورتیں مجھے پتہ ہیں یہاں آپ کو پاسپورٹ آفیسز کی ضرورتیں مجھے پتہ ہیں ان لوگوں کے حکومت چلانے کا انداز ہی غلط ہے ایسے حالات بنائیں گے کہ دبائی نہیں عوام یہی کمائیں گے اپنے دور میں تنخواہیں سو فیصد بڑھائیں اب چار گناہ تنخواہیں بھی بڑھا دی جائیں تو فائدہ نہیں سابق صدر آصف زرداری کا تلہ گند میں تخابی جلسے سے خطاب تلہ گند کو گیس، انفرسٹریکچر، پانی اور پاسپورٹ آفیس دینے کا وعدہ سابق صدر کو پگڑی پہنائے گئی آصف زرداری نے جلسے کے شروعہ کو آئی لف یو کہا میرے مہربان جو مناظر کی بات کرتے تھے میں کیسا تک مناظرہ ہو جائے گا موازنہ کرلیں کل موازنہ ہوا کی نہیں ہوا مائیں بہنیں اپنے گھٹنے گھٹنے پانی میں گزر رہی تھی گاڑیاں پسی ہوئی تھی یہ موازنہ ہو گیا ہے کراچی اور لاہور کا اگر خدا نہ خاص تھا یہ صورتگری لاہور میں ہوتی تو میں بلاول بھائی کو کہتا آئیں میرے ہلکے لڑنے میں الیکشن چھوڑ دیتا شہباز شریف کے بلاول بھٹو پر بار بولے بارش کے بار لاہور اور کراچی کا موازنہ ہو گیا کراچی میں بارش کا پانی تباہی کا منظر پیش کر رہا تھا مائیں بہنیں بیاروں مددگار پھنسی رہیں کراچی جیسی صورتحال لاہور کی ہوتی تو الیکشن نہ لڑتا بلاول کو کہتا میرے ہلکے سے الیکشن لڑیں پیسوں سے ووٹ خریدنا ووٹ کی بدترین توہین ہے پی ٹی آئی کی بدتمیزی کو کچھ قوتوں نے بڑھاوا دیا نواز شریف کو منڈیٹ ملا تو شور اور افرہ تفریق کو دفن کر دیں گے نین پر تھپا لگا کے پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوائیں انشاءاللہ تعالی میں آپ کے لیے اس شیر کا بندبس کروں گا پاکستان کے اشرافیہ کو ایک ہزار پانچ سو ارب سالانہ اشرافیہ کو سبسیڈی کی صورت میں دیا جاتا ہے میں وہ سترہ وزارتیں بند کر کے وہ تین سو ارب روپیہ ہیدر آباد کے عوام پہ خرچ کروں گا میں پاکستان کے عوام کی جو آمدنی ہے اس میں نہ صرف اضافہ کروں گا اس کو دگنی کر کے دکھاؤں گا پیپلز پارٹی کو وفاق میں حکومت دلائیں شیر کا بندوبست میں خود کروں گا بلاول بھٹو کی ہیدر آباد میں للکار کہا ملک میں بد امنی بڑھتی جا رہی ہے غریب غریب طور ہو رہا ہے اشرافیہ کو دی جانے والی پندرہ سو ارب کی سبسیڈی خط عوام کی آمدنی کو دگنا کر دیں گے پیپلز پارٹی نفرت اور تقسیم دفن کرے گی بانی پی ٹی آئی پاکستان کے ساتھ ٹکڑے کرنا چاہتا تھا تیعزیب کا دشمن جیل میں پڑا ہے قانون حرکت میں آیا تو کہتا ہے جھوٹے مقدمات ہیں مولانا فضل رحمان کا بنو میں جلسے سے خطاب کہا بانی پی ٹی آئی پر ایسے مقدمات بن رہے ہیں جن کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے مقصود سیاسی جماعت کے شرپسندوں کی کرپ میں جلسے کی آڑ میں شرپسندی جلسے کے دوران پولیس کے ساتھ جھڑپے سیاسی جماعت نے انتظامیاں سے جلسے کی اجازت نہیں دی پولیس کے منع کرنے پر دھاوا بھو دیا پولیس کی گاڑیاں تباہ کر دی شرپسندوں کے پتھراؤں سے متعدد اہلکار سکتے ہیں جنوبی پنجاب کی محلومیاں ختم کریں گے ووڈ کی طاقت کے صحیح استعمال سے پاکستان کو طاقت پر بنائیں گے آسفہ بھٹو کا رحیم یار خان میں جیالوں سے خطاب کہا کامیاب ہو کر غریبوں کو تیس لاکھ گھر بنا کر دیں گے عوام کو تین سو یونٹ بجلی مفت دیں گے انشاءاللہ حکومت بنے گی انشاءاللہ ہم یہ نواز شریف صاحب ہمارے لیڈل ہوں گے اور ہمارے کام کے بڑا خوش ہوں گا دعا کریں کہ ہم میں اللہ اپنے جو مقصد ہے جو ہم کام کرنا چاہتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ برکھٹنا دیں اور ہم اچھے کام کرنا چاہتے ہیں لوکریوں کے حوالے سے کاروبار کے حوالے سے اللہ تعالیٰ برکھٹنا دیں نواز شریف کی قیادت میں ملک ترقی کرے گا حکومت میں نواز شریف ہمارے لیڈر ہوں گے چیرمن اس تحقام پاکستان پاٹی جہانگیر ترین کا ملتان میں جلچہ سے خطاب شیر ہو یا اقاب مل کر ملک کی بہتری کے لئے کام کرنا ہے آٹھ فروری کو کامیابی ملی تو مل کر ملکی معیشت کو چمکائیں گے قوم کی جیب پر ڈاکر ڈالنے والوں کی سیاست کا باپ بند ہونا چاہیے عوام کے حقیقی ترجمان ایوالوں میں پوسنے چاہیے امیر جماعت اسلامی سے رازو الحق کا راول پنڈی میں جلسے سے خطاب کہا شریف برادران ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں آٹھ فروری پاکستان میں کرپشن کے خاتمے کا دن ہے لاہور میں نیا سیاسی ٹرینڈ خواتین کی بائیک ریلی این اے 119 لاہور میں نون لیگ خواتین ونگ کی بائیک ریلی محلوں سڑکوں اور بازاروں کا چکر لگایا مفلر پہنی بائیک سوار خواتین نے مریم مریم کے نارے لگائے موسیر نقوی کی زیرہ صدارت انتخابات کے انتظامات سے متعلق ازلاس عام انتخابات کے پورم نے نکات کے لیے فول پروف انتظامات کی ہدایت پانچ اور چھے فروری تک بیلڈ پیپرز اور متعلقہ سامان کی ترسیل یقینی بنانے کا حکم ہر پولنگ سٹیکشن کے باہر سمارٹ میڈیا وال نصب کرنے کی ہدایت کیمروں کی تنصیب کا عمل چھے فروری سے قبل اکمل کیا جائے پنجاب کے موسین کا ایک اور تاریخی کارنامہ لاہور میں پہلے بائیو گیس پلانٹ کرتا تھا گجر کالونی میں قائم بائیو گیس پلانٹ سے روزانہ چھ ہزار مقاب نیچہ گیس پیدا ہوگی روزانہ سولہ ہزار کلو نامیاتی خار بنیں گی موسین نقوی کی تیم کو مبارک بات کہا شہر سے کچڑا ساف ہوگا موسین نقوی کا ایک اور حیرت انگیز میگا منصوبہ پاکستان کے تاریخ میں پہلی بار ڈبل سٹوری اندر پاس بنے گا وزیراعلا نے لاہور میں برکت مارکٹ گارڈن ٹاؤن میں سنگے بنیاد رکھا قومی ہیرو ورلڈ چیمپین کو خراجے اکیدر میگا پروجیکٹ کا نام رستم زمہ دی گریٹ گاما کروسنگ ہوگا اندر پاس سات سو میٹر طویل جنہ ہسپتال سے برکت مارکٹ کے طرف جائے گا بھیکے وال موڑ اور کنال روڈ پر بھی ایک ڈیو ٹرن بنے گا کئی برس پرانا خستہال پنجاب ڈینٹل ہسپتال بھی سٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال بن گیا موسین نقوی کا کابینہ ارکان کے ہمراہ ڈینٹل ہسپتال کا دورہ اپگریڈیشن پروجیکٹ کا افتتاہ کیا وزیراعلا محکمہ تعلقات عامہ بھی گئے ڈیجیشن سوشل میڈیا ٹاور کا سنگے بنیاد رکھا غیر معمولی رفتار آلہ میار صرف اسی روز میں پچاس برس پرانے الائٹ ہسپتال فیصل آباد کی حالت بدل گئی وزیراعلا پنجاب موسین نقوی نے الائٹ ہسپتال فیصل آباد کے سٹیٹ آف دی آرٹ اوپی ڈی بلوک سرجیکل اور میڈیکل ایموجنسی اور نیو بلوک کا افتتاہ کیا اب گریڈیٹ ہسپتال کے وارٹس کا دورہ کہتے ہیں ہسپتال کی پہلے حالت بہت خراب تھی ہماری ٹیم نے دن رات محنت کر کے اسی روز میں ناممکن کو ممکن کر دکھایا اب ڈاکٹرز اور نرسز کو اونرشپ لینی ہے صرف ایک ماہ میں فیصل آباد کے تاجروں سے کیا گیا وعدہ پورا وزیراعلا پنجاب نے فیصل آباد میں بزنس پیسلیٹیشن سینٹر کا افتتاہ کر دیا سینٹر میں چوبیس میک میں 133 این او سیز دو ہفتے میں جاری کریں گے وزیراعلا موسی نکوی کا بزنس فیڈیٹیشن سینٹر کا دورہ مختلف کانٹرز کا موینہ کیا وزیراعلا پنجاب نے سمندری ساہیوال روڈ کی بارہ سو چھہتر ملین روپے کی لاغت سے بہالی منصوبے کا افتتاہ کیا عوامی فلاہ کی کئی دیگر منصوبوں کا افتتاہ بھی کیا کراچی میں چند گھنٹے کی بارش نے معمولاتے زندگی موتتل کر دیئے رات بھر بارش میں پھنسے لوگ صبح گھروں کو پہنچے بارش کے بعد بلدیا کا عملہ غائب رہا ملید ندی اوور فلو ہونے کے باعث پانی کاؤسوے روڈ پر آ گیا ہب کنال میں شگاف پڑ گیا میر کراچی مرتضی وحاب کہتے ہیں شہر کے بیشتر علاقوں سے پانی نکال دیا گیا لاہور میں وقفے وقفے سے بارش کہیں ہلکی کہیں تھے اس بارش سے موسم خوشگوار بارش کی بھونوں سے درختوں پھول پودوں سے دھول مٹی ساف ہو گئی گجرا والا جھنگ شیخو پورا مرید کے میں بادل کھل کر برسے والا علاقوں میں پہاڑوں نے سفیت جادر اوڑ لی ملکہ کوہسار مری میں وقفے وقفے سے برخ باری جاری سیاہوں کے بارے نیارے ہو گئے اراق اور شام کے بعد امریکہ اور برطانیہ کے یمن پر بھی فضائی حملے متعدد شہری جانبہ درجن و زخمی یمن پر امریکی اور برطانی حملوں کا جواب بڑا دردناک ہوگا حوثی پوچ کا حملوں کے خلاف سخت رتی امر وہیرہ احمر میں اسرائیلی مدد کو آنے والے جہازوں پر حملے مزید تیز کرنے کا اعلان موسیقی موسیقی